ملکہ فرنیچر ملکہ فرنیچر روبرو والٹر کوٹل مغل پر آہدربا ساجیدہ خان نامی لڑکی کو تلگو بک آف ریکارڈ آوارڈ ملا جس پر انہوں نے تلنگانہ کے نیپ وزیراعلا محمد محمود علی سے ملاقات کی جس پر نیپ وزیراعلا نے اس لڑکی کی حمت افضائی کی بیورا ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکاڈیمی کے زیر احتمام مولانا سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا کی تہنیتی تقریب منقید ہوئی جس میں مولانا سید غلام سمدانی علی قادری مولانا خبل پاشا شتاری مولانا سیف پاشا مولانا سید اولیہ حسینی مرتضی پاشا کے علاوہ اور بھی دیگر علماء کرام بھی موجود تھے بیورا ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم شہر حیدرباد میں ایک نوجوان خاتون نے ہوتل کی دسویں منزل سے چھلانگ لگا کر کی خودخوشی ایبیٹس پولیس کے مطابق بتیس سالہ یہ خاتون کی شادی کنکوٹی کے رہنے والے گوویند اگروال سے دس سال پہلے ہوئی تھی اور انہیں ایک چھ سالہ لڑکا بھی ہے اس خاتون نے کار کے ذریعے اس ہوتل پہنچی اور لفٹ کے ذریعے چھت پر پہنچ گئی اور چھلانگ لگا دی ذریعے کے مطابق شہر کی جانب سے کردار پر شک سے تنگ آ کر اس نے انتہائی اخدام کیا ہے پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درش کرتے ہوئے لاش کو پس ماتم کے لئے دواقعہ نا منتقل کیا اور مختلف زاویوں سے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا بیورا ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم آندھر پردیش کے ویجائے نگرم میں جگدلپور بوون اچور ہیرہ کند ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی خریب نو ڈبے پٹری سے اترے اور تیویس لوگ ہلاک اور سیکلوں زخمی ہو گئے یہ حادثہ کونڈیرو اسٹوشن کے خریب ہوا راحت اور بچاو کام زوروں پر ہے رات ہی میں جگہ پر پہنچی ریلوے کی میڈیکل امداد خریب ساڑھے گیارہ بجے ہوئے اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے جبکہ ڈبے کے اندر فسے ہوئے لوگوں کو باہر نکال آ جا رہا ہے مرکزی وزیر ریل شری سوریش پربو نے اس حادثے پر غم جتایا اور ایکس گریشیا کا اعلان کیا بچے ہوئے لوگوں کو بسس کے ذریعے رائے گرڈ روانہ کیا گیا ہے اتر پردیش میں آنے والے انتخابات کے لیے سمدہ پارٹی کانگریز اتحاد کے تحت دیر راب تک سیٹس کے بٹوارے پر چلی چرچہ جس میں شامل تھے سی ایم اکھیلیش یادو اور کانگریز کے پرشاند کشور ادھر دلی میں سمدہ پارٹی کے سپریم صدر رام گوپال یادو پری انکہ گاندی سے ملاقات کیے اور حالات پر تبادلے خیال کیا نئے فارمولے کے تحت ایک سو تین سیٹس پر مفائمت ہوئی جبکہ ایک سو بیس سیٹس کی مانگ کی گئی تھی اتر پردیش میں انتخابات کا ماحول زوروں پر ہے لہٰذا آنے والے انتخابات میں بی جے پی پی ایم موڈی کی ہی صدارت میں انتخابات لڑے کی ایسا اعلان کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے بھی سارے ملک میں ہوا ہے ورون گاندی اور خاص طور پر وینے کا ٹیار بھی ان کا ساتھ دیں گے اترہ کھڑ میں بی جے پی کے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں حال میں پارٹی میں شامل ہوئے انڈے تیواری کے بیٹے روحیت شیکر کا نام شامل نہیں رہا ایسا نہ ہو جائے کہ گھر کا رہانہ گھاٹ کا ویسے بھی خبر ہے کہ بی جے پی نے اب تک اغبارات میں اشتہارات کے لیے خرچ کیے گیارہ سو کروڑ روپے جبکہ پی ایم موڈی کے بیرل اقوامی دونوں کا حساب ابھی باقی ہے ایک عجیب و غریب خبر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک فوجی جوان چندو چوہان 29 ستمبر کو غلطی سے پاکستانی سرحت کے پار چلا گیا تھا اور گرفتار کر لیا گیا ہے آگے کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ریاست ٹیمیلناڈو میں جنلی کٹو پر آئی رونق اور خبر ہے کہ وزیراعلا اس کا افتتہ کریں گے پی ایم موڈی کا اس سلسلے میں ساتھ دینے پر انہوں نے شکریہ آدھا کیا ہے حال ہی میں بنگلوروں میں خواتین کے ساتھ چھیل چھاڑ کے واقعے میں خواتین کا احتجاج سامنے آیا ہے سارے ملک خاص طور سے دلی میں خواتین ایویل گو آؤٹ مارچ کا سڑکوں پر احتمام کیا جبکہ کلکوتہ میں بھی اس سلسلے کا احتجاج سامنے آیا ہے خواتین کے تنظیموں نے آواز بلند کر دی ہے